تو دوستو آج امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نیوز یہاں پر نکل کر آئی جس میں بھارت کے سمرتن میں امریکہ نے آخرے کار وہ کہہ دیا ہے جو کہ امریکہ اکثر کسی بھی دیس کے لیے نہیں کہتا ہے تو دوستو یہاں پر روس چانہ کی کھل کر سمرتن میں کل دیکھا گیا جہاں پر دوستو آپ کو بتا دے کہ ایسیو کی میٹنگ کے اندر روس کی جو بدیس منطری سے سرگر سوئیو ان کی طرف سے چین کے سپورٹ میں آکس اور کواڈ جیسی جو سنستہ ہیں ان کا کھل کر بھروت کیا گیا اور یہاں پر دوستو ان کی طرف سے چین کا یہاں پر کھل کر سمرتن کیا گیا اور فائنالی یہ بولا گیا کہ یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں وہ چین کو یہاں پر گھینے کیلئے ہیں چاہے وہ امریکہ ہو یا پھر امریکہ کے سہیو کی دیس آخریکار یہاں پر چین کو گھینا چاہتے ہیں اور اسی کو لے کر دوستو آپ یہ ایک بہت بڑی نیوز یہاں پر امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر امریکہ نے بھارت کے لیے ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے تو دوستو کیا ہے پوری قبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں انٹرک بنے رہی ہے ساتھ ہی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائے تو چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو جس طرح سے یہ پورا معاملہ کل دیکھا گیا ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج بھارت کوار کا بڑا حصہ ہے اور ایسے میں اگر کوئی کوار کے پرتی کسی بھی طرح کی بیان باجی کرتا ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بیان باجی بھارت کے خلاب بھی مانی جائے گی اور ایسے میں دوستو نہ چاہتے ہوئے بھی روس کی طرف سے یہ بھارت کے لیے بھی آلوچناک کی گئی ہے جس کے کاران سے بھارتیوں کے من میں بھی اب یہ سوال اتپن ہو گیا ہے کہ آخریکار جب چین اور بھارت کا کلیس ہوگا تو یہاں پر روس کس کا ساتھ دے گا ویسے دوستو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر رسیہ کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح سے یہاں پر چین کا سپورٹ آج کر رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے آخریکار رسیہ ایسے کلیس کے اندر بھارت کا سپورٹ کرے گا یا پھر بھارت کے دشمن چین کا سپورٹ کرے گا لیکن دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کی طرف سے بہت بڑا بیان یہاں پر نکل کر آیا ہے اور دوستو امریکہ کے عدکاریوں کا اب یہاں پر کہنا ہے کہ ہم بھارت کو ویسا ہی دیس مانتے ہیں جس طرح سے ناٹو کے دیسوں کو مانتے ہیں اور امریکہ کا یہاں پر ساپ کہنا ہے کہ بھارت کا درجہ ناٹو کنٹریز کے برابر ہی ہے اور اسی لئے امریکہ اپنے ہائلی ٹیکنولوجی والے ہتھیاروں کو بھارت کو دینے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی طرح کا سنکوچ وہ اچھے سے اچھے ٹیکنولوجی کو دینے میں نہیں کرتا ہے حالانکہ دوستو آپ کو ہم بتا دیں کہ پہلے جرور ایسا تھا کہ امریکہ سے آنے بالے ہتھیاروں میں پچیس پرسنٹ ہتھیاروں پر امریکہ کی ریسٹریکشنز لگی ہوئی ہوتی تھی لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب امریکہ بھارت کی مدد کے لیے کھل کر سامنے آ چکا ہے اور اپنے ہائلی ایڈوانس ہتھیاروں کو بھارت بھیج رہا ہے اور دوستو پچھلے سمائے میں آپ نے دیکھا کس طرح سے امریکہ نے اپنے بی ٹو بومبر کو ساتھی ایف تھارٹی فائف لڑاکو بیمان کو بھی بھارت کے اندر لینڈ کر آیا تھا اور اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ جو آج گہرہ ہے وہ صحیح ہے کیونکہ یہاں پر بھارت کے لیے امریکہ اپنے ایف تھارٹی فائف لڑاکو بیمان کو بھی آفر کر چکا ہے ساتھی بی ٹو بومبر کو بھی آفر کر چکا ہے لیکن دوستو امریکہ کا یہاں پر ساتھ کہنا ہے کہ روس کے لیے بھارت ان ہتھیاروں کو نہ پہنچنے تھے جس سے کہ ان ہتھیاروں کی ریبرس انجنئر نہ کی جائے اور یہاں پر امریکہ کا ساتھ مانا ہے کہ کسی بھی دیس کے ساتھ مل کر رسیہ ان ہائلی ٹیکنالوجی والے ہتھیاروں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوستو ایسے میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا یہ بیان روس کے لیے بہت زیادہ چھٹکے والا ہے کیونکہ رسیہ جس طرح سے چین کی سپورٹ میں یہاں پر کھڑا ہوا ہے اسی طرح سے اب امریکہ بھارت کی سپورٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے تو صحیح معنی میں دیکھا جائے تو جتنی جرورت آج بھارت کو رسیہ کی ہے اتنی جرورت آج رسیہ کو بھارت کی ہے اور اسی کو لے کر رسیہ اب کافی ٹینسن میں آ چکا ہے کیونکہ بھارت جیسا دوست رسیہ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے ایسے میں دوستو آپ کا کیا بھی ہو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھوڑے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن